کلاس ایچ ایس کے تمام طلبہ و طالبات کو میرا سلام آداب دوستو بچوں آپ کا میرے چینل توفیق اسٹڈی زون میں سواگت ہے خیر مکتب ہے آج میں آپ کے سامنے ویسٹ بینگور کاؤنسل آف ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ایچ ایس ٹویلپ فائنل ایک جامنیشن دوہجر بائیس سبجیکٹ اردو ایم سی کیو ٹائپ کوشن لے کر حاضر وہاں ہوں پارٹ فائیب تو آئیے بینہ دیر کیے شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتا دو کہ میں نے اس سے پہلے پارٹ ون سے لے کے پارٹ فور تک ویڈیو بنا دی ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہے تو لنک دسکپسن بوکس میں دے دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے بینہ دیر کیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلا سوال آپ کے اسکرین پر یہ رہا زفر اوگانی کا اصل نام کیا ہے تو زفر اوگانی کا اصل نام کیا ہے پاس لیکن کا وقت دیا جا آپ جواب دینے کے اوزی جیجے چار اوپسن آپ کے اسکرین پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اوپسن نمہ 3 سید موئی او دین زفر اوگانی کا اصل نام کیا ہے سید موئی او دین کوسن نمہ 2 ہے زیل میں سے کونسا افثانہ زفر اوگانی کا نہیں ہے زیل میں سے کونسا افثانہ زفر اوگانی کا نہیں ہے اس کا صحیح جواب ہے اوپسن افر بججو کا یہ زفر اوگانی کا افثانہ نہیں ہے بلکہ دوسرے افثانہ نگار کا ہے ریس کے گھورے زہر ابیس کا ورکی یہ زفر اوگانی کے افثانے ہیں اب بججو کا جو ہے یہ سرندر پرکاس کا افثانہ ہے کوسن نمہ 3 ہے زفر اوگانی کی موت کس بیماری کے نتیجے میں ہوئی اس کا صحیح جواب ہے اوپسن ایک سیرتان سیرتان کی وجہ سے ہوئی کوسن افر حالی کی اس تحریک سے متاثر تھے اس کا صحیح جواب ہے اوپسن اٹھو حالی کا تحریک سے متاثر تھے کوسن افر زیل میں سے کون سی نظم حالی کی تخلیق نہیں ہے اس کا صحیح جواب ہے اوپسن افر ہمالہ یہ حالی کی تخلیق نہیں ہے بلکہ یہ علامہ اقبال کی پہلی نظم ہے کوسن نمہ 6 ہے زفر اوگانی کی اس عدوی تحریک سے متاثر تھے اس کا صحیح جواب ہے اوپسن اٹھو جدیدیت سے متاثر تھے کوسن نمہ 7 ہے زیل میں سے کس کا تعلق علی کا تحریک سے نہیں ہے اس کا صحیح جواب ہے اوپسن افر محمد حسن آزاد کا تعلق علی گرہ تحریک سے نہیں ہے کوسن نمہ 8 ہے قلعہ احمد نگر کس ریاست میں واقع ہے قلعہ احمد نگر جس میں مولانا محمد حسن آزاد بند کے نظرب ایہ نے اس میں قیر تھے تو وہ کہاں پہ ہے تو یہ مہاراشتر کے ایک شہر ہے جو ہے احمد نگر میں مہاراشتر کے ایک شہر احمد نگر میں واقع ہے کوسن نمہ 9 ہے مدھے پردیس حکومت نے مجرور سلطانپوری کو کس انام سے نوازا تو جواب ہے مجرور سلطانپوری کو مدھے پردیس حکومت نے اقبال سمان سے نواز جاتا مدی پردیس حکومت نے مجرور سلطانپنی کو کسی نام سے نواز جاتا تو مجرور کو مدی پردیس حکومت نے اقبال سمان سے نواز جاتا خوصے نمہ ٹین ہے ازگر گونڈوی کن سورہ سے متاثرے تھے تو آپ ازگر گونڈوی جو تھے وہ درد مومین اور غالب سے متاثرے تھے یاد رہے کہ ازگر گونڈوی کو خواجہ میدر کے بعد صوفی شاعر کا سمجھا جاتا ہے کوشن نمہ ٹین ہے ازگر گونڈوی کی پیدائیس کب اور کہاں ہوئی تو جواب ہے آپ کی پیدائیس یکم مارچ اٹھاسو چورہاسی سوی کو با مقام گھورکپور میں ہوئی ازگر گونڈوی کی پیدائیس یکم مارچ یعنی ایک مارچ اٹھاسو چورہاسی سوی کو گھورکپور میں ہوئی کوشن نمہ ٹویلوی ہے مجھے سہل ہو گئی منزلے کے ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چلاگ رہ میں جل گئے مندجہ بالا شیر کس شاعر کا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے مجھے سلطانپوری کا ہے کوشن نمہ ٹھٹین ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہن بناتا نہیں آشیانہ مجھے کورا بالا شیر کس شاعر کا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپ سلطانپور اکبال کا ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہن بناتا نہیں آشیانہ کوشن نمہ ٹھٹین ہے ہالی نے کن دو مشہور سخصیات کی سمانے لکھی تو جواب ہالی نے گالب اور سرسید کی سمانے عمری لکھی کوشن نمہ ٹھٹین ہے پندرہ ہے گالب کے علاوہ ہالی اور کس سے متاثر تھے تو گالب کے علاوہ ہالی جو ہے شیفتہ غلام مصطفی خان شیفتہ سے حد دعجہ متاثر تھے کوشن نمہ ٹھٹین ہے دربارے دہلی سے زوہ کو کن خطبات سے نمازا گیا تو زوہ کو ملکش شورہ ارخاکان ہن کے خطاب سے نمازا گیا دربارے دہلی سے زوہ کو کن خطبات سے نمازا گیا تو زوہ کو ملکش شورہ ارخاکان ہن کے خطاب سے نمازا گیا کوشن نمہ ٹھٹین ہے کسیدہ گوئی میں زوہ کا معاجنہ زرکے کی شاعر کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپس میک سودہ کے ساتھ کیا جاتا ہے سودہ سے کیا جاتا ہے کوسے نمہ ایٹین ہے زوق اور غالب کس بادرسہ کے اصطاد تھے اس کا صحیح جواب ہے بہدر صلی زفر کے اصطاد تھے کوسے نمہ نائنٹین ہے انیس ہے زوق اپنے کلام پر کس سے اصلاح لیتے تھے تو جواب ہے زوق اپنے کلام پر شاہ نصیر سے اصلاح لیتے تھے کوسے نمہ ٹوئنٹین ہے اردو قوائد کتنے حصوں پر مستمیل ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اور سمتری پانچ حصوں پر مستمیل ہے اردو قوائد کے پانچ قسمیں ہیں جس میں سب سے پہلے ہیں علم حجان اس کے بعد ہے علم صرف تیسرا ہے علم نہ علم نہو جس کو پڑھا جاتا ہے اور چوتھا ہے علم بلاغت اور پانچوا ہے علم عروض تو دو بچوں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی تو چینوں کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کیجئے اور آج کے لئے اجازت دیجئے اپنے استاد محترم توفیق انساری کو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی